موسیقی 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 اسی لیے ہم تو پوچھیں گے کیا پی اے موڈی کے امریکی دورے سے ڈر کر پاکستان فرضی باڑے پر اتر آیا ہے سوال نمبر دو جو آج ہم پوچھیں گے کی کل بھوشن کو راجنیک پہنچ سے دور رکھ کر پاکستان آخرکار کون سا سچ چھپانا چاہتا ہے اور سوال نمبر تیم کی کیا بھارت کے بڑھتے دباو اور امریکہ کی ناراضگی کو اس طریقے جھوٹے ہتکنڈوں سے پاکستان نپٹ پائے گا کیا پرجستان کی فیکٹری کا نیا جھوٹ اور ان سوالوں پر ہم بڑے پینل کے ساتھ سیدھی چرچہ دلی اور اسلامباد کے ممانوں کے بیچ لیکن پہلے یہ بڑی رپورٹ جس میں دس منٹ میں ایک سو پچاسی جھوٹ پکڑے گئے ہیں دیکھئے اس کو دیان سے اور ایک بار پھر نکلا پاپستان کا نیا جھوٹ ہم تو پوچھیں گے میں بڑی بہنس پرجستان کی فیکٹری کا نیا جھوٹ پاکستان پر وشواس نہیں رکھا جا سکتا پہلی بات دوسری بات انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں جب سنوائی ہو رہی تھی تب بھی پاکستان کچھ ویڈیو پریزنٹ کرنا چاہتا تھا جسے جج نے نکار دیا جو ویڈیو ہم کو دکھایا جا رہا ہے وہ بینہ کسی شک کے ڈاکٹرڈ ہے پاکستان یعنی برجستان کی فیکٹری سے نکلا نیا ویڈیو کیسے صرف اور صرف جھوٹ کا ویڈیو ہے اسے نیوز اٹین انڈیا نے ثابت کر دیا ہے ہمارے ویڈیو ایکسپرٹ نے فریم در فریم اس کی باریکیوں میں جا کر پاکستانی سینہ کی پول کھول دی ہے پاکستان سینہ کی طرف سے جاری کل بھوشن کا ویڈیو 9 منٹ 50 سیکنڈ کا ہے ہمارے ویڈیو ایکسپرٹ نے اسے جانچا اور تین حصوں میں اس کا وشلیشن کر ویڈیو کی فرجی وارے کی پول کھولی ہے فرجی وارے کا پہلا حصہ ہے ایڈیٹنگ اس میں کل 115 جگہوں پر ویڈیو سے چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے ویڈیو کے 1 منٹ 13 سیکنڈ کے بعد لگ بگ 17 سیکنڈ کے بھیتر لگاتار 6 جگہوں پر ویڈیو سے چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے کل بھوشن جادف کا جو ویڈیو جاری کیا گیا ہے اگر اس ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھیں تو صاف پتا چلتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے حصوں کو جوڑ کر من مافق قبول نامہ بنایا گیا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں جو آپ کو کٹس نظر آ رہے ہیں ایسے کئی کٹس آڈیو کٹس اور ویڈیو کٹس اس ویڈیو کے اندر نظر آتے ہیں جس سے یہ صاف پتا چلتا ہے کئی چھوٹے چھوٹے حصوں کو جوڑ کر ایک قبول نامہ بنایا گیا ہے اسی طرح پانچ منٹ انتالیس سیکنڈ کے بعد بھی ویڈیو سے چھیڑ چھاڑ ہے یہاں چھتیس سیکنڈ کے بھی تر سولہ جگہوں پر ویڈیو سے چھیڑ چھاڑ ہے ویڈیو سے چھیڑ چھاڑ کا یہ سلسلہ کلپ کے انتتک چلتا ہے ویڈیو تو لگ رہا ہے کہ بنایا زیادہ گیا ہے وہ ریالٹی نہیں ہے وہ سجا ہی نہیں ہے ویڈیو سے چھت چھاڑ کا مطلب ہے کہ جادہوں کے بیان کے چھوٹے چھوٹے حصے بنائے گئے ہیں ان الگ الگ حصوں کو جوڑا گیا ہے اور ایسا کر من مافق قبول نامہ ایڈٹنگ ٹیبل پر تیار کیا گیا ہے ویڈیو سے کی گئی چھت چھاڑ کو چھپانے کے لیے کئی جگہ دوسرے ویڈیو ڈالے گئے ہیں یا ایفیکٹ کے ساتھ ان کو اس کے ساتھ مکس کیا گیا ہے پاکستانی فرجیوارے کا دوسرا حصہ ہے کیمرا کل بھوشن کا ویڈیو بنانے میں تین کیمروں کا استعمال کیا گیا ہے تصویروں میں آپ تین کیمروں کا الگ الگ اینگل دیکھ سکتے ہیں آخر ویڈیو بنانے کے لیے تین کیمروں کا استعمال کیوں کیا گیا ہے 42 جگہوں پر آڈیو کو ایڈٹ کیا گیا ہے 115 جگہوں پر ویڈیو کے ساتھ چھٹ چھاڑ کی گئی ہے اور اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے ملٹیپل کیمرہ یعنی الگ الگ اینگل سے اس کو شوٹ کیا ہے تاکہ ایڈٹ میں آسانی ہو جائے اور وہ الگ الگ جگہ سے الگ الگ کیمرہ اینگل یوز کر کے آڈیو کٹس کو چھپا سکیں ہمارے ویڈیو ایکسپرٹ نے کل بھوشن کے کتھت قبول نامے کو گوھر سے دیکھا اس میں کیمرہ نمبر ایک میں جو کچھ قید ہوا ہے اس میں کل بھوشن کی آنکھیں ایک جگہ پر ستھر دیکھتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ کل بھوشن کچھ پڑ رہے ہیں یعنی کل بھوشن پاکستانی سینہ کی لکھی سکرپٹ پڑ رہے ہیں کل بھوشن پر پاکستان کا جھوٹ یہیں ختم نہیں ہوتا پاکستان نے صرف ویڈیو کے ساتھ ہی کھیل نہیں کیا ہے بلکہ اپنے منمافق بیان کے لیے ایڈیٹنگ ٹیبل پر آڈیو کے ساتھ بھی کھلوار کیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے جاری ویڈیو میں جو آواز سنائی پڑ رہی ہے اس کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے ہمارے ویڈیو ایکسپرٹ کا دعویٰ ہے کہ اس ویڈیو کلپ میں 42 جگہوں پر آڈیو کو ایڈٹ کیا گیا ہے آڈیو کے اتار جہاو سے صاف پتا چلتا ہے کہ صرف انہی باتوں کو لیا گیا ہے جنہیں جوڑ کر بنے بیان سے ان کا مقصد پورا ہوتا ہو اس آڈیو کی چھیڑ چھاڑ کو چھپانے کے لیے 28 جگہوں پر باہر سے ویڈیو ڈالے گئے ہیں اصلیت کو چھپانے کے لیے باہر سے لیے گئے ویڈیو کی آواز بھی لی گئی ہے آواز سے ہوئی چھیڑ چھاڑ کو چھپانے کے لیے الگ الگ کیمرہ اینگل کا استعمال کیا گیا ہے ایسا کرنے سے آواز میں ہوئے بدلاو کو ویڈیو بدل کر چھپانا ممکن ہو جاتا ہے یہی نہیں کل بھوشن کے ساتھ ایک اور مزاق کیا گیا ہے فرضی قبول نامے کے ویڈیو میں کل بھوشن میک اپ میں نظر آتے ہیں آخر ایک قیدی کے میک اپ کی کیا ضرورت تھی ہماری ویڈیو ایکسپرٹ کے مطابق ممکن ہے کہ بیان لینے سے پہلے کل بھوشن کے ساتھ ٹورچر کیا گیا ہو اس کے نشان تیز روشنی کی وجہ سے چہرے پر دیکھتے ہوں گے لیکن میک اپ کے باوجود کیمرے سے ٹورچر کے نشان چھپ نہیں بائے کل بھوشن کی آنکھ کے اوپر یہ زخم اسے بیان کر رہے ہیں پاکستان کے ویڈیو کے فرجیوارے کا ٹائمنگ دیکھئے رویوار کو پرائیم منسٹر موڈی امریکہ میں ہوں گے پی ایم موڈی اور ٹرمپ کی ملاقات سے پہلے ہی پاکستان سے دوری اور بھارت سے دوستی کے سنکیت ملنے لگے ہیں امریکی سانسدوں نے ایک بل پیش کیا ہے جس میں پاکستان کو گیر ناٹو ساجدار کا درجہ ختم کرنے کی مانگ کی گئی ہے اس کے علاوہ بھارت کے لیے 22 گارجین ڈرون سودے پر مہر لگ گئی ہے اور امریکی کمپنی لوکھنڈ مارٹن نے بھارت میں ایف سولہ لڑا کو بیمان بنانے کے لیے ٹاٹا سے قرار کر لیا ہے کیا اس وقت پاکستان کے اس جھوٹے ویڈیو کی یہی صحیح وجہ ہے اس سمیں دکھایا گیا ہے جب پردان منتری نریند موڈی اور پریسیڈن ڈانلڈ ٹرم کے بیچ میں بات چیت ہونے جا رہی ہے ہم تو پوچھیں گے کیا پاک کے جھوٹے ویڈیو کا مقصد موڈی ٹرم کی دوستی میں درار ڈالنا ہے ہم آگے بڑے اس کے پہلے آج کا سوال ایک بار پھر دورہ دیتے ہیں پاکستان کے جھوٹے ویڈیو کا مقصد کیا موڈی اور ٹرم کی دوستی میں درار ڈالنا ہے اگر آپ کا جواب ہاں ہے ڈالنا ہے تو ایش ٹی پی سپیز دے کر وائی نہیں کے لئے ایش ٹی پی سپیز دے کر این لکھیں اور فائی ون ایڈ ون ایڈ پر ایپ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں ہیش ٹی پی اور ہیش ٹی پی اور ہیش ٹک کل بھوشن کو بچانا ہے کے ذریعے بھی آپ فیس بک پیچ پر ٹوٹو ہینڈل پر جا کر اپنی رائے ہم کو ضرور بھیجیں ہمارے ساتھ آج جو خاص مہمان جھوڑ رہے ہیں باری باری سے میں ان کا پریچہ کراتا ہوں سب سے پہلے یہاں سٹوڈیو میں بریگیٹیر بیڈی مشرا صاحب ہیں آپ کا سواگت ہے بریگیٹیر صاحب ہمارے ساتھ ورش پتکا شیش نارائن سنگھ جی ہیں آپ کا بھی سواگت ہے میرے ساتھ باہر سے جو بھی مہمان جھوڑ رہے ہیں بارتیہ چنتہ پارٹی رولنگ پارٹی سپوکس پرسن سمبیت پاترہ ویوے کاٹجو جو کی فارمر سیکیٹری ایکسٹرنل افیرز کی وہ ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور پاکستان سے دو خاص مہمان تاریخ پیرزادہ ہمارے کے ڈیفنس ایکسپرٹ اور ڈیفنس انیلیس کے طور پر تیمور شامل آج ہمارے ساتھ اس ڈیبیٹ میں شرکت کر رہے ہیں آپ سب کا اس ڈیبیٹ میں میں سواگت کروں گا سب سے پہلے میں سبیت پاترہ اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ بات ایک نہیں دو نہیں پیشلے قریب آٹھ نو گھنٹے سے ہماری ٹیم اس ویڈیو کی تحقیقات کر رہی تھی ہمارے جو ویڈیو ایکسپرٹ ہیں انہوں نے پایا ایک سو پندرہ کٹس ایک سو پندرہ جگہوں پر آڈیو ویڈیو سے ملا کر چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے کئی کئی جگہ پر تو اتنے منیوٹ طریقے سے ایک سینٹنس کو بنایا گیا ہے کہ آپ کو لقصاب سمجھ میں آتا ہے کہ ایک واقع بلوانے کی کوشش کی جاری ہے اتنا بڑا جھوٹ لگاتار پاکستان کہہ رہا ہے اور اب یہ ویڈیو بنایا گیا کیا منشاہ لگتی ہے سمبت آپ کو نہیں پہلی بات تو ہے سمجھ جی میں آپ کو آپ کے چینل اور آپ کے جو ٹیم ہے ٹیکنیکل ٹیم جنہوں نے اس ویڈیو کے اندر تکنیکی خامیاں جو پاکستان کی ہے وہ ڈھونڈ کے پاکستان کو ایکسپوز کیا ہے ان کو بزائی دوں گا مگر میں یہ بھی کہوں گا کہ اتنی محنت آپ کو اپنی ٹیم سے نہیں کرانی تھی کیونکہ یہ تو پورا وشو جانتا ہے کہ پاکستان جھوٹا دیش ہے اور جس پرکار کے ویڈیو وہ نکالتے ہیں وہ سارے جھوٹے اور پرجی ہوتے ہیں تو آپ نے نہاک ہی اپنے ٹیم سے بہت زیادہ محنت کروا دی ہے یہ الگ وشاہ ہے ہم لوگ ہر وشاہ میں پکتہ نولج کے ساتھ آتے ہیں دوسری بڑی بات ہے یاد کریے کہ جب انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس ہیگ میں جو ستھت ہے وہاں جب پچھلے مہینے اسی پرکار کا آرگیومنٹ ہوا تھا تو پاکستان کے وکیلوں نے یہ دلیل رکھی تھی کہ ہم کنفیشنل ویڈیو کل بھوشن جادف کا دکھانا چاہتے ہیں جس کو کی کوٹ نے آؤٹ رائٹ لی ریجٹ کر دیا تھا کہ ہم وہ ویڈیو دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں اور جس پرکار مہ کی کھانی پڑی تھی پاکستان کو آئی سی جیے میں یہ آج جو ویڈیو نکالا ہے انہوں نے یہ کھنس ہے میں تو یہ پاکستان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ویڈیو نکالے یا نہ نکالے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے فائدہ نہیں ہے کیونکہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس نے دو چیز کہا ہے پہلی بات تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کل بھوشن جادف کو جب تک یہ کیس کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے آپ انہیں فانسی پہ چڑھا نہیں سکتے ہیں جو بھی ثبوت آپ کو پیس کرنا ہے وہ کوٹ میں پیس کرے تو پاکستان اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کوٹ میں تو ایک بار مہکی کھا چکا ہے اگلی بار مہکی کھائے گا اس لیے دنیا کے سامنے دنیا کے سامنے اپنا ایک انٹیسپیٹری بیل پرستود کر رہا ہے تاریخ پیرزادہ یہ پاکستان کا انٹیسپیٹری بیل پیش کرنے کا طریقہ ہے یہ فرضی اور جھوٹا ویڈیو تاریخ پیرزادہ جی وہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے لیکن اس میں خرابی ہے کہ یہ فرضی ویڈیو نہیں ہے یہ اصلی ویڈیو ہے اب آپ کہیں کہ کلبوشن بھی ایک جالی آدمی ہے ایک اصلی آدمی نہیں ہے یہ دیکھنا یہ بڑا آسان ہے پھر آپ کہیں کہ یہ تو مرسی کی اپیل ہی نہیں ہے یہ تو اسے کیا کہتے ہیں رونے بنا کے پاکستان میں بھیج دیا ہے ویڈیو تاریخ پیرزادہ تاریخ پیرزادہ آپ سمجھ آیا کرنے آئے ہیں ایک سو پندرہ جگہ پر ایک سو پندرہ جگہ پر کٹس لگے ہیں آڈیو کے ویڈیو کے ایک نہیں سٹوڈیو میں جیسے جیسے اس وقت میں سٹوڈیو بیٹھانا یہاں پہ چار پانچ کیمرے ہم کو کور کر رہے ہیں ویسے تین کیمرے کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے لگائے گئے ہیں اور میک اپ کر کے بٹھایا گیا ایک قیدی کو کیا بات کر رہے ہیں تاریخ پیرزادہ آپ جھوٹ پر جھوٹ آپ لوگ بول رہے ہیں بگیڈے ویڈیو کچھ دولا جا رہے ہیں بگیڈے ویڈیو بگیڈے ویڈیو مسٹر پیرزادہ آپ سے دو سوال ہیں یہ جو آپ نے سٹیٹمنٹ جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں اتنی اس میں اتنی ایسی باتیں ہیں جو بلیب نہیں کی جا سکتی میں آپ کو دو ایکزامپل دیتا ہوں آپ پہلے پیرام پڑھئے پہلے پیرام میں یہ لکھا ہوا ہے ایسے گجٹس ہیں سیٹلائٹ امیجری ہے جس میں ایک انچ کا جو رینک ہوتی ہے نا شیپ پر کوئی آفسر پہنے آئے وہ سیٹلائٹ سے پتہ لگ جاتا ہے کی کیا ہے تو کیا یہ کریں گے اور سنیے اس میں جو سنیے سنیے اس میں جو دوسرے پیرام میں درہ آفیشلز ہیڈ سٹارٹڈ سٹیٹمنٹ آیا تھا آپ دیکھیں دیکھیں ویش بات کریے ٹائم سنیے اس میں دوسرے پیرام میں جو کنفیشن سٹیٹمنٹ ہیں درہ آفیشلز سٹارٹڈ سٹیٹمنٹ آیا تھا یہ کوئی فوج میں ہمارے انڈین فوج میں کوئی استعمال نہیں کرتا ہے اور سنیے اس میں آگے لکھا ہے بگیٹے صاحب ہم آگے بھی آپ کے پاس آئیں گے آپ کے پاس ایک آگزت ہے پورا بار بار بتائیے گا تیمور میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں تیمور صحیح بات ہے جو بگیٹے صاحب نے کہا ہم لوگ کس زمانے میں رہ رہے ہیں یہ اکیسویں صدی ہے یہ اکیسویں صدی ہے اور ہم لوگ دیکھ پاتے ہیں سیٹلائٹ ایمیجنری سے کس کی دیش میں کیا ہو رہا ہے آپ ہندوستان کو کیا یہ سمجھتے ہیں یہ اپنے سینی کو کھڑا کریں گے نیول بیس کے بار کی فوٹو گیٹ کے لاؤ جیسے کی جیم سیٹی چیز کرتا تھا آپ یہ بھی زوچی ہے کہ کس طریقے سے کلبشن یادب یہاں بے معصوم اور نہاتے لوگوں کو ماتیرا کلبشن اور کس طریقے سے اس نے اس بات کے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے ٹیلریسٹ کو اور دشت گردوں کو یہاں پر فنڈ کیا ان کا ساتھ دیا اور یہ جو آپ پرے بھی کہا چکے ہیں ہمارے ایک جوگ چلتا ہے ہماری دلی پولیس کو ہماری دلی پولیس کو ایک پاکستانی دے دیجئے اور جو چاہیے ہم اسے بلوالیں گے ارے جناب آپ نے اس کو ایک تو کاؤنسلر ایکسس دی دیا ایک ہماری ایجنسی کے لوگ اس سے بات نہیں کر سکتے ارے آپ ایجنسی کو چھوڑ دیجئے آپ فیلی کو نہیں ملنے دیرے ہیں ارے ہائی ٹوپر یہ ہندوستان نیوی کے کجب کر رہے ہیں اور آپ کسی آفیسر سے ایک فوجی سے آپ اس طرح آسانی سے نہیں کلوا سکتے کیا بات کر رہے ہیں تو بڑے ہوش حواس میں بڑے ترینکے سے ہمارا پیٹا جا رہا ہے اور ایک انگلز تیمور صاحب اتنے عرصے سے آپ پاکستان میں درشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کو اپنی کہانی بھول جاتی ہے تیمور صاحب دو بات ہیں اور پوچھ دوں میں ایک بار لے کے آنے چاہوں کو کارٹیو صاحب اور آپ نے کبھال کیا کہ آپ نے اس میں کٹ ڈھونڈ لیے ارے آپ نے ڈھونڈ نہیں لیے کہانی ہے ارے ارصے سے انہوں نے انہوں نے قتل کیا لوگوں کو جناب کیا بات کر رہے ہیں ہم لوگ قتل نہیں کرتے ہیں ہم لوگ جیتے ہیں سیدھے جیسے بانگلی دیش جیتا تھا جیسے کر کے تو بغایت آپ کو مار مار کے جوتیں مار کے گولی کھا کے یاد رکھیں گے ان تمام باتوں کو ہم لوگ وہ کرتے ہیں یہ ایسی حرکتیں دبو بنے گی کائران حرکتیں اندوستان کے لوگ نہیں کرتے ہیں جیسے آپ لوگوں نے حافظ سعید کو پال رکھا ہے اور سامن پر لادین کو پال رکھا تھا ایسی ہم لوگ نہیں کرتے ہیں تیمور یہ آپ کیا کرتے ہوں گے اور پاکستانی سیٹیزنز اس کو جھلتے بھی ہوں گے کہ وہاں پہ تمام تیرنیس لوگوں کو اڈیاب ہوں گے پاکستان اور آپ جیسے لوگوں کو ڈیوینڈ کرنا پڑتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی مجموری کیا ہے بیویک کارجو بیویک کارجو بیویک کارجو ایک کمنٹ میں آپ کا ضرور لوں گا اس کے پہلے کی میں ہٹلائنز کیلئے جاؤں کیا آپ پرائیم منسٹر کے یو ایس چور سے جھوڑ کے دیکھنا چاہیے پرائیم منسٹر کو دو دن بعد امریکہ جانا ہے منڈے کو ملاقات ہونے والی ٹرم کے ساتھ کارجو صاحب کارجو صاحب دیکھیں دیکھیں اس کا ایک ادیش یہ سب جو جھوٹا سلسلہ چل رہا ہے اور جو یہ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے ارے چھپ رہیے پھوری جھے چپ ہی رہیے آج ہے پھر زادہ صاحب redefine پھر زادہ صاحب پھر زادہ صاحب پھر زادہ صاحب keep quiet آن دوسطان کے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں آنے آواز کم کر دو ان کی بھائیں لیں پھر زادہ صاحب سمیت اب بلنے کا موقع کارجو صاحب آ پھولی کارجو صاحب آ پھولی ان کی بولتی بند ہے بند کر یہ ان کی آواز تو ہم بولیں تو دیکھیں ایک ادیش یہ تو یہ صاف ہے کہ پی ایم کی وزٹ میں کچھ کرکرہ پن ڈال دیں اس لیے یہ ویڈیو کل کے دن یعنی بائیس تاریخ کو یہ سب پورا شدینت اور یہ شدینت کا سلسلہ جو کلبوشن جادب کا چل رہا ہے اس کا تو اپارن ہوا تھا تو وہ اس کا ایک ادیش یہ ہے لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے وہ دنیا کے سامنے یہ دکھانا کہ نیتک روپ سے بھارت اور پاکستان دہشت گردی کے معاملے میں سمان ہیں یہ سب دنیا قبول نہیں کر رہی ہے لیکن پاکستان جس سڑک پہ وہ سڑک پہ ایک قدم بڑھا لیا ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے بلکل جھوٹ پر جھوٹ ایک جھوٹ پر چھپانے کے لیے بار بار جھوٹ بڑھ رہے ہیں کاجی صاحب میں آؤں گا سمبت کیونکہ کلنا چاہ رہا ہے میری مجبوری ہے ڈیبیٹ کو آکے بڑھا ہے اب تک کہ ایس ایم ایس پول کے نتیجہ آپ کو دکھا دیتا ہوں آج کا ہمارا سوا سیدہ زدہ کی ایک پاکستان کے جھوٹے ویڈیو کا مقصد موڈی اور ٹرم کی دوستی میں درہا ڈالنا ہے نبے فیصد لوگ ہاں میں جواب دیتے ہیں اور ٹویٹر پول پر بھی جوابوں کی سنکھیا اتنی ہی لگ بگ ہے بیانوے فیصد لوگ یہاں پر ہاں میں جواب دیتے ہیں کہ پورا مقصد ہے امریکہ آترا میں کھلل پیدا کرنا جو کی شروع ہونے والی ہے دو دن کے بھی تر میں شیش ناران جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا آپ کچھ نہیں بہتے سمبیت میں لوٹوں گا آپ کے پاس آپ بولنا چاہ رہے تھے لیکن شیش جی آپ بتائیے کہ پاکستان کا حل کیا ہے یہ جھوٹ پر جھوٹ جھوٹ پر جھوٹ کب تک اس طرح سے چلتا رہے گا وہ لاتوں کے بھوت باتوں سن ہی مانتے ہیں اور دوسرا ان کے پیٹ پر جب لات پڑے گا امریکہ سے دوست ہندوستان کی پھل ہے کافی تمام کمرشل ریشنز کیونکہ ان سے تو بیجنس کوئی دنیا کا آدمی کرنے تھے چین ان کا بڑا دوست ہے اس کے آدمیوں کو مار رہے ہیں لوگ تو ان کا کیول امریکہ سے جو خیرات آتی ہے ان کا روٹی پانی چلتا ہے فاوز کا بھی اور یہ وہاں کے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو اس کو بند کروائے جائے فوراں اب کی مودی جی اور کوئی بات ہو امریکہ سے چاہے نہیں ان کو کہیں کہ ان کا روٹی پانی بن کرو اس کے علاوہ ان کا کوئی راستہ نہیں دوسرا یہ ہے کہ ان کی فوج کشمیر میں کنسنٹریٹ کیے ہوئے ہیں ان کو پورا کا پورا جو باڑا راجتہان سے لے کے پنجاب تک ہر چوکی پلتی آوے ان کو کیونکہ جب سکٹی فائیب میں جب ان کی دھنائی ہوئی تھی تو یہی ہوا تھا جو اصل اتر جو تھا تو اس میں ارے میان گستہ نہیں ہوتے مہرمان گستہ نہیں کرتے اور اس کے بعد ان کو پکڑ پکڑ کے یہ دنیا میں کسی بھی بلک میں جات ان کو گھسیٹا جائے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تاریخ پیرزادہ تاریخ پیرزادہ پانی رکھا ہے بگل میں پیجئے آپ ڈسٹر مت کریے پلیز جب میں آپ کو نام لوگا تو آپ بولیے گا تیمور تیمور پلیز تیمور اپنے سینوں کو سمجھائیے آپ تیمور آپ مجھے سیزن لگ رہے ہیں سمجھائیے تاریخ پیرزادہ کو بگواس کر رہے ہیں بیٹھ کے پلیز جب میں نام لوگا تو بولیے گا نہ کس نے منا کیا جہاں تک ان کے ویڈیو کا سوال ہے یہ ویڈیو تو ان کا ایڈمیشن اور گلٹ ہے سیزا سیزا کہ آپ ہم جو ہیں آپ کے بھی جگڑہ بیویک بہتر بتائیں گے لیکن پاکستان کو ڈپلومیٹک سرکلز میں دوسر جاتے آپ کو مسٹرف کیا پیرزادہ کو tout بہتر lot bic又 کےی spinning دکار سی obют بہتر بیوڈ آپ کو دیکھا جاتا ہے ایسی سے تنکہ ملنے بندگ جائے گی اسی طرح آپ اس طرح کی بہودی باتیں کر رہے ہیں اسی طرح بہودی باتیں بیچ پہ کر رہے ہیں دکھا رہے ہیں اپنی اوقات ہمیں سے باتیں نہیں کر رہے ہیں کسی کو سمبت پاترہ سمبت پاترہ سمبت پاترہ امریکہ میں موڈی ٹرم کی میٹنگ سے کیوں پاکستان کو پریشانی ہے کیوں مل بلائے ہوئے تاریخ پیرزادہ سے لوگ دیکھیں پہلی بات سمبت جی میں ایک بات یہاں بولنا چاہوں گا پلیز ہم سمبت پاترہ جیسے لوگوں کا چیرہ پہ نکاب کریں گے سمبت جی ایک دل کرتے ہو رہا ہے سمبت آنڈا سکیل ان کی آواز کم کر دیجئے پلیز سمبت جی ایسے دیویٹ کیسے ہوگا سمبت آنڈا سکیل دیکھیں میں ایک نیویدن کرنا چاہوں گا یہ بڑا ٹیکنیکل وشہ ہے کسی ویکتی کے جیون کے وشہ میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایسے ٹریویلائز کر کے ہسی مزاک کے ساتھ تاریخ جی ڈیویٹ نہ کرے نمبر ون سمبت جی میں یہاں ڈیفر کرتا ہوں پاکستان جانتا ہے کہ انڈیا اور امریکہ کے بیچ کس پرکار کا ریلیشن ہے اور وہ خلل ڈال بھی نہیں سکتا ہے امریکہ پاکستان کے جیسا دیش نہیں ہے امریکہ بدھی اور ویویک کا دیش ہے تو سبھاویک روپ سے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں جو کچھ ہوا ہے اس کو امریکہ نے کیا پورے وشہ نے ستڈی کیا ہے they all know سب کو پتا ہے کہ یہ جھوٹا کیس ایک فرجی کیس بنا ہے یاد رکھے جرمنی نے بھی اس میں کہا ہے جرمنی کے جو فارمر ایمبیزڈر گھٹر مولر تھے انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ جو تتھا کچھت ارسٹ ہوا ہے ہمارا کل بھوشن جادب وہ پاکستان میں نہیں ہوا ہے اس کا ابڈکشن ہوا ہے یہ جرمنی بھی مانتی ہے یہ ایران بھی مانتی ہے تو سبھاوی کی یہ تمام دیش کے لوگ مانتے ہیں اس لیے اکیلا بھارت کا وشہ نہیں ہے تو امریکہ بھی اس وشہ سے افغas ہے اور ابھی کچھ دنوں پہلے اکباروں میں جس پرکار چھپا ہے کہ پاکستان سے اپنی ریلیشنز دور کرنے کی سوچ رہا ہے امریکہ اس کے لیے ایک سینکشنز وشہ بھی سوچ رہا ہے اور یاد رکھیں یہ جو حفیظ سعید کو گرفتار کرنے کا ناٹک کر رہا ہے آج پاکستان وہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کو ایک سخت سددیش ٹرمپ ایڈمنیسٹریشن سے ملا ہے دیکھیں یہاں جو ویڈیو ریلیز کیا گیا ہے یہ کیول اور کیول اپنی اجت بچانے کی کوشش کرنے کے لیے کیونکہ icg میں جو پھجیت ہوئی ہے اس سے تو اور بیزتی ہوئی پاکستان کی آرمی کی پھجیت ہوئی ہے اور پاکستان کے لوگ آج پاکستان کے آرمی اور isi پہ تھو تھو کر رہے کہ ارے تمہیں کیا کر رہے تھے سمبیت سمبیت let me add one more point تاکہ میں پاکستانی ایمانوں سے پوچھ بھی سکوں امریکن پارلیمنٹ میں امریکن پارلیمنٹ میں میجر نون نیٹو کا جو درجہ ملا ہوا پاکستان کو وہ واپس دینے کا پیل پیش کرتے ہیں ٹیٹ پو نے اور ریک نولن نے یہ بھی پاکستان پر دباؤ ہیں امریکہ کے لوگ پاکستان سے دور باگنا چاہتے ہیں جس طریقے سے پاکستان نے درشت گردوں کا مقابلہ کیا ہے وہاں پہ اور کوئی ہمیں ملک نظری نہیں آتا ہمیں نے ختم کیا ہے احمور اسامہ میں لادے ہیں آپ کیا تھا احمور جادہوں کے کیس کے بارے میں ہمارے کو سوال ہیں آپ سے یہ ٹاپ کورٹ ہوتی ہے یہ سٹینڈنگ کورٹ نہیں ہے ہر کورٹ کے لیے کنویننگ آرڈر سپریٹی دیا جاتا ہے اور دوسرا آپ نے کہا کہ اپیلٹ ملٹری کورٹ میں گئے تھے جہاں پہ ان کی اپیل ریجیکٹ ہوئی کوئی اپیلٹ ملٹری کورٹ کسی اور دیش میں نہیں ہوتا ہے اور نہ تو ملٹری اپیلٹ کورٹ سٹینڈنگ کورٹ ہوتی ہے کنوین کی جاتی ہے اور پھر آپ نے کہا کہ مرسی پیٹیشن کے لیے چیپ آپ دی آرمی سٹاپ کو گئے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ملٹری کورٹ کا تین ہی ایکشن ہوتا ہے کنفرمنگ ایتھارٹی ریجیکٹنگ ایتھارٹی اور ریویوی ایتھارٹی یہی تین آرڈر ہو سکتے ہیں آپ کہا ہے مرسی پیٹیشن کس حساب سے آپ ملٹری کورٹ کے لیے اس کے بارے سب کنکاکٹڈ ہے اور آپ نے اس کو کریکٹ طریقے سے کنکاکٹ بھی نہیں کیا تیمور بول رہے ہیں آپ کے سن لیے کیس یہ ہے پاکستان کا پرسپیکٹیو یہ ہے کلپوشن یادب پاکستان میں تھے جو کہ ایک دہشتگرد ہے اور دہشتگردوں کی معاملت کرتے رہے ہیں اس سلسلے میں پاکستان دہشتگردوں کے لیے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں دہشتگردوں کو ہم فوجیوں کے پاس لے کے جاتے ہیں فوجی دالت میں اور وہاں پہ ان کو تیمور تیمور تاکسنس آپ یوٹ ہیں آپ نہیں ترمیزن کرتے ہیں آپ کینی بھی سو بلائن آپ کیسی اس حکومت کے پیچھے کریں آپ بلائن جو سنو پر لازن کو کالتی اپنے گھر میں جو کلپوشن جادب کے فیملی کو ایکسس نہیں دے رہی ہے جو کلپوشن جادب کے اوویسٹس نہیں دے رہی ہے تیمور آپ بات کریں کلپوشن جادب پاکستان کیسے آیا مجھے یہ بتائیے اپڈیکٹ کر کے لائے جنرم کاؤنسلر نے کہا وہاں پہ آپ ایران سے ایک اکنات تک لائے ہیں اپڈیکٹ کیا ہے یہ بھی باری دوگے یا نہیں تمہیں دیکھو تھنڈے رہو تھنڈے رہو در در اصل بات اور آپ لوگ بک بک کرتے رہو ہیں در اصل بات در اصل سو بات کی ایک بات ہے جس خطرناک راستے پر ہمارے پاکستانی فوج کلپوشن جادب کے ماملے میں چل رہی ہے ان کو اس سے ساودان ہو جانا چاہیے بھارت کا سبر کا امتحان زیادہ نہیں لیں وہ نشانے پر ہماری خوفیہ ایجنسی کے لیڈرشپ کو لانا چاہتے ہیں وہ سمجھ جائیں کہ آپ لوگ آپ شانت رہیے آپ شانت رہیے آپ جانتے نہیں ہیں آپ کا دیش جو ہے وہ ہے کیا چھوٹا سا دیش ہے چھوٹا سا دیش ہے آپ اپنی اوقات میں رہے اپنے دیش کی اوقات کو سمجھیں آپ کی اوقات ہے کیا سمجھیں آپ اپنی اوقات کو دنیا بھر میں دہشتگرد کے نام سے جانے جاتے ہیں آپ اور یہی جانے جاتے ہیں یہ آپ نے اپنے دیش کو کر لیا ہے آپ کا گصہ بہت جینوین ہے آپ کا گصہ بہت جینوین ہے اور جس طریقے سے تاریخ پیرزادہ لگا تھا انٹرپٹ کر رہے ہیں تاریخ پیرزادہ میں کہا میں آؤں گا آپ کے پاس صبر نہیں ہے یہ آپ کی سب سے بڑی دکت ہے اور خاص کر تب جب آپ گلت وکیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں جب پاکستان کا جھوٹ پاکستان کی گلتیا ایک ایک کر کے بے نکاب ہو رہی ہے اب تو چائنہ بھی گستہ ہو گیا ہے چائنہ کے لوگوں کو پاکستان میں مارا جانے لگا ہے پکڑ پکڑ کر یہ اس طریقے سے پاکستان کے لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں ہم دیکھ پا رہے ہیں کیا ہو رہا آپ کیا سمبیت میں لوٹوں گا تیمور میں آؤں گا تیمور آپ مجھے سیزن لگ رہے ہیں میں لوٹوں گا آپ دونوں کے پاس بھی لیکن ایک بڑیک کا وقت ہے بڑیک کے اس پارس دیبیٹ کو آگے رکھیں گے لیکن جواب ضرور دیتے رہی ہے کیا موڈی اور ٹرم کی دوستی سے پاکستان بلبلائے ہوا ہے ہمارا آج کا سوال یہی ہے دیبیٹ میں آگے پڑھیں اب تک کے نتیجے آپ کو دکھا رہا ہوں جو ایسی میس پول اور ٹویٹر پول پر ہمارے ساتھ آ رہے ہیں ہمارا آج کا سوال ہے کہ پاکستان کے چھوٹے ویڈیو کا مقصد موڈی ٹرم کی بڑھتی دوستی میں درہا ڈالنا ہے اب تک کی جواب آئے ایسی میس پول میں سنتانوے فیزتی لوگ ہمیں جواب دی رہے نائنٹی سیون پرسنٹ اور ٹویٹر پول پر نائنٹی ٹو پرسنٹ لوگ ہمیں جواب دی رہے بیانوے فیزت زیادہ تر لوگ مان رہے ہیں امریکہ کی ویزٹ میں دکتیں پیدا ہوں اسی لئے پاکستان نے اس ویڈیو کو جاری کیا جس میں ایک سو پندرہ کٹ لگے ہیں جس میں آڈیو کے بیالیس کٹ ہیں اٹھائیز زگے پر باہر کے ویڈیوز کو انسرٹ کیا گیا ہے پیچھے کی باتوں کو چھپانے کے لیے یہ پوری لیپا پوتی کی گئی ہے یا تاریخ پیر زیادہ اور ایک جو فرنٹل کیمرہ ہے ایک اور فرنٹل کیمرہ ہے ایک جو فرنٹل کیمرہ ہے کلبوشن جادب کے سامنے اس کو اگر آپ دھیان سے دیکھیں لگتا ہے کلبوشن کوئی چیز پڑھ رہا ہے یا تو سامنے کوئی کاغذ رکھا ہے یا ٹیلی پرامٹر لگا ہوا ہے جس پر یہ سکرپ لکھی گئی ہے ساب سمجھ میں آتا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر دھیان سے دیکھئے کہ جیسے وہ لکھا ہوا کچھ پڑھ رہا ہو یہ تمام چیزیں سوال کھڑے کرتی ہے اور اگر پاکستان کی منشاہ تیمور اتنی اچھی ہے اور اتنا ایماندار ہے وہ کلبوشن کو لے کر تو کاؤنسلر ایکسس کیوں نہیں دیتا اپنے پروار سے ملنے کیوں نہیں دیتا بھائی ہم نے تو پتھان کوٹ بلا لیا تھا آپ کو ہمارے ائر بیس پر آپ کا ایس آئی کا آدمی یہاں چلا آیا تھا ہم نے کساب کے موقع پر پورا موقع آپ کو چانس دیا پتھان کوٹ کے حوالے سے کیا آپ بات کرتے ہیں تیمور آپ لو ہم سے کچھ میری بات ہے پوری سن لی دیا آگے آپ نے پتھان کوٹ کی بات کی ہم نے بھی کہا تھا تیمور میں آپ سے ایک سوال اور ایڈ کر دوں مجھے یقین ہے کہ آپ نے سو کال کنفیشنل سٹیٹمنٹ جو سیکنڈ آیا ہے ٹرانسکرپٹ آپ نے پڑھی ہوگی پڑھی تکلیف ہے کنفیشنل سٹیٹمنٹ کی سنیے اس میں آپ جب یہ بتائیے کہ اگر آپ نے پڑھا ہے تو جو ایک میکران کوسٹ ہے اس میں گوادر اور جوانی کے بیچ میں کتنی ٹسٹنس ہے آپ یہ بتائیے گا کیونکہ اس سے ایک بڑا فیکٹ کنیکٹڈ ہے جو بہت بڑی ایک جھوٹ ہے آپ کہتے ہیں کہ کل بوشن یادف کو ایڈٹ کیا گیا ایران سے آپ کہتے ہیں بتا رہا ہوں آپ سنیں گے تو بتاؤں گا آپ کہتے ہیں کہ کل بوشن یادف کو ایڈٹ کیا پاکستان ایران سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایران بنانا ریپولک ہے جہاں سے نہیں آپ جواب نہیں دے رہے سوری 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 آپ سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے جو کہ میں آپ کو ایکسپوس کرنا چاہتا ہوں یہ جو یہ جو کنپسنل سٹیٹ پر خویکٹس پر میں ایکسپوس کرنا چاہتا ہوں آپ جواب نہیں دے رہے آپ پاکستان 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 ان کا تو دیمار کی حالت چھیک رہی ہے ایران نے ایران کی حالت چاہتا ہوں لیکن آپ مجھے قابل آپ بھی لگتے ہیں کسی میں کیا آرہے ہیں سمجھت باترہ بولتا چاہتا ہے آپ دہشت گردوں کو دہشت کرنا کو ہم لوگوں کو جو نونا پاکستان سمجھت میں آرہا ہوں سمجھت میں آرہا ہوں تیمور کیا آپ پولی کرتے ہیں تیمور کی بات کا جواب پیجئے ورڈ ٹرائل میں ہاں تیمور کمپلیٹیو سنٹنس تیمور کلپوشن یادہ ایک ٹیررش رہا پاکستان کی نگاہ میں آپ اس کو کیسے کانسلر ایکسیس دیں گے جو بندہ پاکستان میں آپریٹ کر رہا تھا وہ کیسے آرہے ہیں وہ پاکستان میں آئے ہیں کیسے ہم نے کساب ایک ملٹ بیٹے صاحب ہم نے کساب کو زندہ پکڑا دولیاں تراتے ہوئے اور آپ کے اپنے جیو نیوز تمام جنرز میں دکھایا کساب کے پیرنس پاکستان میں کہا رہے تھے اور وہ کیا کہتے ہیں کساب کے بارے میں ہم نے اس کساب کو زندہ پکڑا تیمور آپ تو پڑے لکھے لگ رہے ہیں آپ تو یود لکھ رہے ہیں سنسبل سمجھ نہ رہا ہے ہم نے بھی کلپوشن تراث آتا ہے پاکستان کے پاکستان کے فیچر پر تراث آتا ہے تیمور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں سمبیت بات رہا ہے سمبیت بات رہا ہے سبیت بات ایک mechanic مسٹر جہادی مسٹر جہادی مسٹر جہادی مسٹر جہادی جو مل�اجل ملک کے بات مسٹر جہادی مسٹر جہادی سوال پوچھنا چاہتا ہوں تیمور جی آپ کا جو بار بار یہ تیمور جی آپ کا جو بار بار یہ کنٹینشن تھا کہ یہ ٹیروریسٹ ہے کل بھوشن جادے اور اس کا کنفیشن آ گیا ہے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کیونکہ آپ پڑھے لکھے لگتے ہیں یاد رکھئے جنیوہ کنوینشن کے انترگت آرٹیکل 36 کے انترگت وی اینا کنوینشن سوری وی اینا کنوینشن آرٹیکل 36 کے انترگت جو کاؤنسلر ایکسس ہوتا ہے بات کر پاؤں گا میں تنا کہنا چاہتا ہوں وینا کنوینشن آرٹیکل تھرٹی سکس کے انترگرد کوئی بھی کاؤنسلر ایکسس کنڈیشنل نہیں ہوتا ہے کوئی بھی کاؤنسلر ایکسس کنڈیشنل نہیں ہوتا ہے اور آپ نے کاؤنسلر ایکسس جو بعد میں دینے کی بات کہی وہ کنڈیشنل روپ سے کہا دوسری بات ہے کنفیشن ویڈاوٹ کاؤنسلر ایکسس is no کنفیشن کیونکہ یہ بیسک رائٹس کا حنن ہے اسی لیے تو انٹرنیشنل کوتر جسٹس نہیں ہے آپ کے ویڈیوز کو دیکھنے آئی سی جنے ان ویڈیوز کو دیکھنے سے انکار کر دیا کیونکہ آپ انڈیا کو علاو نہیں کریں گے ہمارے وکیل کو علاو نہیں کریں گے اور آپ وہاں پر مار پٹائی کر کے کنفیشن لیتے رہیں گے اور بڑی بات ہے آپ کے خود اس ریکارڈ پر کاؤنسلر ایکسس جادیب کے پاس سے کوئی بھی آرمز اور امیونیشنز نہیں ملے اس کے پاس سے کچھ بھی نہیں ملا آپ کچھ بھی نہیں ملا ہم نے مانا وہ نیوی میں کام کرتا تھا وہ ایکس کمانڈر ہے اس میں کیا کلتی تھی تاریخ پیردادا اب میں تاریخ پیردادا یہاں چلانے سے پوچھ نہیں ہوگا ان کی زبان کو آدھا کاٹ دو تھوڑی دیر کے لیے رسی باندو دیکھو دینہ داری کی بات یہ ہے جہاں سے یہ چاہے ہیں یہ مستر جہادی پڑے لکھے آرہی بات کرنے دو ارے بے وکوف بات کرنے دو مجھے تاریخ پیردادا بات کرنے دیجئے بھائی جان بات کرنے دیجئے آہ ڈیٹیشن ہوا نا بات کرنے دیجئے آہ ڈیٹیشن ہوا نا آپ جب بولے خوزتا کی بولیے آپ لوگوں کی تکلیف پتا کیا ہے کہ موڈی میں آپ سے متفق ہوں موڈی اس وقت وہاں پہ واشنگٹن میں ہے اور ہماری یہ جو ایک کل بوشن کے ویڈیو کی جو خبر ہے جو اس کی ویڈیو ہے یہ کل کی یاہو کی سب سے بڑی خبر تھی آپ لوگوں کا ہم نے جنادہ نکال دیا ہے اور اپنے پارستان کی کبر کھوڑ رہے ہیں اور اپنے پارستان کی کبر کھوڑ رہے ہیں اور اپنے آنے والی اولادوں کی کبر کھوڑ رہے ہیں پیرزادہ صاحب میں آپ کو ایک یاد دلا دوں سوال ہے میرا ایک سوال ہے سکٹی فائر کے وار میں ہمارے ہاں ترنتارن کے پاس ایک پیٹن نگر بنایا تھا پیٹن ٹائنک جو آپ کے وہاں پر توڑے گئے تھے جو پکڑ کے اندوستانی لائے تھے آپ کے لوگ باہر کھڑے ہوتے تھے پیٹن ٹائنک امریکہ کا بڑا مجبور ٹائنک تھا اس کو کلا کہتے تھے مجبور ٹائنک ہمارے ہاں رکھے ہوئے تھے اور آپ اندوستان آئیے ہم آپ کو گھومائیں گے ہر ریجمنٹل زینڈر میں ایک ٹائنک کھڑا ہے تو اب وہ ٹائنک بڑے پرانے ہو گئے ہیں ہمیں لگتا ہے آپ لوگ کو ایک بار پھر ہم کو کچھ ٹائنک دینا پڑے گا جت کو ریجمنٹل زینڈر کے سامنے ہم لوگ پارک کریں آپ لوگ امریکہ سے ہماری دشمنی کرانے کے چکر میں کوئی دشتہوں کا بھیج نہیں ہیں تو آپ سمجھنے امریکہ آپ کو دشمن مانتا ہے ابھی دیکھیں کہ ڈرون سے اٹیک ہوں گے آپ کے ہمیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا جب امریکہ کرے گا آتم قوازے کو ختم کرنے کے لیے کارچو صاحب کارچو صاحب کونٹو سے سمجھیں کارچو صاحب سمجھ بولیے سمجھ 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 دیکھیں انہوں نے جنازے کی بات کریں دراصل بات یہ کہ آج خویٹہ میں دہشتگردی کا ایک واقعہ ہوا بلکل اور پرچنار میں ہوا ان کے لوگ ان کے بنائے ہوئے دہشتگردی سے ہلاک ہو رہے ہیں جنازے ان کے نکل رہے ہیں اور میرا ان سے ایک ایڈوائز ہے ان کے جنازوں میں جا کے فتحہ پڑھیں اور اسی پر ذرا وچار کریں کہ اپنے دیش کو انہوں نے کیا بنا لیا ہے کل بوشن جادب کا جو ایک شڑینت رچ رہے ہیں وہ بھی جو یہ جس راستے پر پاکستان چل رہا ہے اس کی ایک کڑی ہے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن یہ ہمارے بھائی جو پاکستانی یہ چینل پر ہیں یہ سمجھتے ہی نہیں ان کی عقل پر پر پردے پڑھے ہوئے اب کیا بتایا جائے خدا ان کو ان کو کچھ سبدی دے ان کو دبائی ان کو یو اے ہی نہیں مان رہا ان کے چائنہ کے جو ان کے بہت بڑے دوست بنتے ہیں چائنہ کے لوگ نراز ہو رہے ہیں ان کیا چائنیز مارے جا رہے ہیں جو وہاں پر کام کرتے ہیں اور اتنا ہی نہیں جس امریکہ کے دم پر یہ پاکستانی اچھلتے کوتتے تھے وہی ڈونلڈ ٹرم ہم نے نواز شریف کی طرف آپ اڑھا کے نہیں دیکھا تھا ابھی اپنی وزٹ میں جب دونوں آمنے سامنے تھے نواز شریف ٹائم آلتے رہ گئے تیمور شامل میں آپ سے پوچھ رہا ہوں امریکن ایڈمیسٹیشن نے آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو غزنے تک نہیں تھی اپنے پاس آپ کا آپ کی نپال سے نہیں بنتی آپ کی بنتی کس سے پاکستان سے نہیں بنتی پاکستان سے نہیں بنے گی پاکستان سے نہیں بنے گی پاکستان کے تو ٹکڑے ہوں گے جس طریقے سے آپ لوگ چل رہے ہیں آپ کی اپنی عوام ٹکڑے کرے گی وہاں پر ولوچ تو گھل کر سامنے آگئے ہیں سنت سے بھی خبریانی لگی ہیں کراچی میں جو چل رہا ہے آپ کے اپنے لوگ پوام کر رہے ہیں آپ کے ارقلاب آدھی ہو رہے ہیں ابھی تو ان حیدر آباد میں بھی آپ کو کام کریں گے توڑنے کے لیے ابھی تو 36 گرد بھی آپ کو توڑنے کے لیے ہندوستان کی ڈپلومیسی کو کہ بلوچستان کے پہلے سندھ کو کیونکہ سندھ ایک بہت خوبصورت جگہ ہے اور کراچی ہے وہاں کیا کہنے ہیں تو ہم لوگ کراچی اور راچی جارہاں گوندائیں گا ہم نہ چاہتے ہیں اس کو آپ جلدی سے جلدی الگ کرنے دیجئے اور اگر اہی آپ کا رویہ رہا تو ایک یقین مانئے کہ سندھ ایک خوشنما انڈیپنڈنٹ بنگلازی سمبیت پاترہ اور لوگ نہیں ہیں پاکستان کیا ہے یہ جو ہمارے پینل میں آئے ہیں وہ دکھاتے ہیں بہت ساری آواز اور کوئی ہومورک نہیں کوئی گھان نہیں تاریخ بیزار نے ایک بھی ایک بھی میرے پوائنٹ کا جواب نہیں دیا ایک سو پچاسی کٹ کیوں لگے بیالیز زگے پر آوڈیو کٹ ہے چھبیس زگے پر باہر کا ویڈیو انسٹ کیا گیا تین تین کیمرے پر کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوتا ہے کیا ایسے ہوتا ہے پوست پڈکشن ہوتا ہے نیوز بنائی جاتی ہے کیا کیا وہ فلم بن رہی تھی وہاں پہ تاریخ پیز زیادہ ایک بات اور کیا آپ کے ملٹری آئی ایس آئی اتنی انکیپیبل تھی کیا اسکا 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 موٹسن زیادہ اوقات سیکنڈ سٹیٹ میں نکالنا پڑا آپ نے یہ تاریخ پیز زیادہ پڑا یہ یہ کیا فساد ہے یہ کیا آپ نے ناٹک کیا ہے میں اس باتا ہوں کہ آپ لوگ آپ لوگ you have run out of wits بلکل بلکل کہیں کہ نہیں بچے اور اس لیے اس طریقے سے بے ترتیب چیزوں کو اچھالتے ہیں اور خود موکی کھاتے ہیں جھوٹستان فرضستان پاکستان وہ عالم ہو گیا ہے تمام مہمانوں کا میں شکریہ جا کروں گا اس ڈیبیٹ میں میرے ساتھ جڑنے کے لیے اور پاکستان تاریخ پیر زیادہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا ہومورک کر کے پڑھ لکھ کے آیا تو زیادہ بہتر ہوگا نہ اس کے صرف چلانے کا اور ڈیبیٹ کو ڈیریل کرنے کی کوشش نہ کیا کریں زیادہ تر درشکوں کی بھی رائی یہی ہے کہ پرزارمندری کے ٹھیک یو ایس ٹور کے پہلے یہ ویڈیو کا آنا کہیں نہ کہیں امریکہ اور دوار بھارت کے بیٹ جو دوستی بڑھ رہی ہے اس پہ کھلل ڈالنے کی کوشش ہے اس پہ درار پیدا کرنے کی کوشش ہے 98% لوگ ہاں میں جواب دیتے ہیں ٹویٹر پر 92% لوگ ہاں میں جواب دیتے ہیں اور بہت بڑا درشک برگ ایسا ہے جو ہندوستان کی باہر سے بھی اس کارکم میں پارٹی سپیٹ کرتا ہے اپنے آنسلز بھیجتا ہے ٹویٹر پہ بھی اور فیس بک پہ بھی تو تمام امنوں کا شکریہ میری طرف سے گناہی